افتاز العلماء حضرت مولانا خابر حسین نقشبندی صاحب کے اسالح صحاب کے لئے دسم شریف کا نورانی پروگرام اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور مالک ان کی قبر کو مزید بقائے نور بنائے یقیناً انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری کی اور سرکار کی عزت و نموز پر ایک چوکی دار ہونے کی حسیت سے قام کرتے رہے ہمارے لئے جنازے کے موقع پر کل کے موقع پر آج اور علماء کا اظہار خیال اور یہ نور بدامہ پروگرام اس بات کے غم ماضی کرتا ہے کہ جو حضور سے وفا کرتا ہے زمانہ اس سے وفا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر پہرہ دینے کا بڑا عجر ہے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے ایک سانس بھی بڑا قیمتی ہے اور مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں اس رستے کو اپنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ رستہ آج جنت کے سارے دروازے کھلنے کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درازات کو بلند فرمائے اور ان کی جو زندگی کا مشن تھا ہم اہل محبت کو اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے آپ دیکھئے جنازے کا منظر ہر آنکھ پر نم تھی اور بڑے بڑے زیلدار سیٹھ لوگ دیوانہ وار مستانہ وار جنازے پر ان کا انداز کیا تھا بعض دفعہ ان کی چلنے میں جو چھاتی ہے عام آدمی چلتا ہے تو اترا جاتا ہے اکڑ جاتا ہے بعض جنازوں پر بھی دیکھا ہے کہ لوگ کپڑے کو میلہ تک نہیں ہونے دیتے ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے سیٹھ اور بڑے بڑے دنیا دار لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ اس جنازے میں ان کی کفیات کیا تھی علماء تو پھر علماء ہیں اور حفاظ اور جو مذہبی طبقہ ہے ان کو تو اللہ پاک نے ویسے ہی حسن دیا ہوتا ہے لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ ہر کانٹے پر بہار ہے ہر ہر شاخ پر بہار ہے اور یہ فیض تھا حضور کی ختم نبوت پر پہرہ دینے کا اور نموسی رسالت پر پہرہ دینے کا عظم ہم نے کرنا ہے کہ زندگی کا ہر سانس انشاءاللہ ہم ختم نبوت پر پہرہ دیں گے حضور کی نموس پر پہرہ دیں گے اور سرکار کی عصت و نموس کے لیے ہمیشہ ہم حق ادا کرتے رہیں گے یہ نیت ان کے حسال سواب کے لیے اگر ہو جائے تو ان کے لیے بہت بڑا حسال سواب ہے اور یقیناً ان کی قبر کی روشنی کا مزید سبب ہے جنازے سے پہلے میں آج رات کو جب یہ چھوٹے بچوں کے پاس بیٹھا تھا گھر میں تو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ مولانا خاور صاحب اثر کے بعد مغرب کے قریب قریب کسی خاص دوست نے انہیں مدینہ شریف سے کال کی کہ میں اس وقت جالیوں کے قریب ہوں اور لائیو آپ کو زیارت کرانا چاہتا ہوں تو جس صبح کو فوت ہوئے اس رات کی مغرب کی بات ہے کہ لائیو سرکار کے روزے کی زیارت کی جالیوں کی زیارت کی صلاة و سلام پیش کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی کہا دیکھو سرکار کے روزے کی زیارت اور جالیاں تو یہ کیا ہے یہ اتفاق نہیں ہوتا یہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں یہ مہرمانیاں ہوتی ہیں اور پھر ساری رات نہ سونا حدیث پڑھتے رہنا مطالعہ کرتے رہنا اور پھر فجر کی تیاری کے لیے وضو کرنا اور نماز کی تیاری میں بیٹھ جانا اور پھر نماز کی تیاری ہی میں ہی اگلی تیاری ہو جانا یہ اتفاق نہیں ہے یہ عمر ہے اور اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے اپنے محبوب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقینا ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن جن کی کوئی نوکری کرتا ہے وہ بہت بڑے ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور جب قطرہ دریاء میں ملتا ہے تو وہ بھی دریاء ہو جاتا ہے وہ قطرہ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر ہوا اور پھر آگے ان کو والد کے ساتھ قبر کا ملنا اور پھر ایک اللہ کے مقبول بندے کا جو سلسلہ علیہ قادریہ کا بہت بڑا شہنشاہ ہے اتنا بڑا شہنشاہ ہے سلسلہ علیہ قادریہ کا یہ مرد جو لیٹا ہے اللہ اکبر کہ صاحب نظر لوگ ہی اس کی طرف توجہ کر کے پہچان کر سکتے ہیں یا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں تو ان کے قدموں میں متصل نبی پاک کے غلام کو جگہ مل جانا یقینا یہ اچھے فیصلے ہیں اچھی علامات ہیں اور آپ سب بھی ہم سب بھی اگر اخلاص کے ساتھ حضور کی عزت پہ پہرہ دیں گے نبی کے دین کی نوکری کریں گے سرکار کے دین کے لیے کچھ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی رب یہ فیصلے فرما دے گا سب کے لیے رب فیصلے کر دے گا کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی قمین نہیں ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور دوسرے نمبر پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے اور میں رستے میں آتے بھی سوچ رہا تھا رات کو بھی سوچ رہا تھا کہ بڑا مشکل دور آ گیا ہے بہت مشکل دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں خدا رہا اپنے ایمان کی حفاظت کریں اپنے ایمان کی حفاظت کریں وہ جو حدیث شریف کا مفہوم ہے علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ صبح کو مومن اور شام کو قافر وہ طویل حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس بات کی اکاسی کرتا ہے آج وہ دور قریب ہے یہی وہ دور اور اس کی وہ نشانیاں ہیں جس دور کے متعلق فرمایا گیا خدا رہا اپنے ایمان کی حفاظت کریں سوشل میڈیا پر اپنے تبصر علماء کے متعلق زبان درازیاں اور علماء کے متعلق ایسے جملے خدا کی قسم یہ اس کو ایک ایک جو جملہ ہے نا نبی پاک کے محبوبوں اور اللہ کے محبوبوں اور علماء کے متعلق کو غلط ایک جملہ ہو اللہ اکبر یہ کلمے کو روک دے گا یہ ایمان کی تباہی کا سبب ہے بندے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں نا آئی تو ہر کوئی فیس بک کا مفتی بنا ہوا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے فتوے جھاڑ رہا ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا فیصلہ دے رہا ہے اور ہر کوئی جو ہے اس دیکھ کا چمچہ بنا ہوا ہے لیکن کچھ کڑا کچھ مدان یہ تو پتا چلے گا نا کہ جب آگے جائیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے کہ سیدہ زہرہ پاک کا غلام کون ہے مولا علی کا غلام کون ہے صحابہ کا غلام کون ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر پہرہ دینے والا کون ہے اللہ اکبر جللہ شانہو خدا رہا اللہ اکبر جلالہ شانہو مجہد اہلہ سنت الرامہ خابر صاحب جلالہ کہہ دے ملت سلامیہ نرکہ محمد آسم عشرب جلاوی صاحب جلاوی صاحب جلاوی صاحب اس اعتبار سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں محبت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے میری طبیعت کا علماء جانتے ہیں علامہ صاحب تشریف فرمائے ہیں دیگر علماء ہیں میں سب سے جونئر ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے شگردوں کے بھی میں قابل نہ ہوں مجھے اپنے آپ کا پتا ہے یہ کوئی آجزی نہیں یا میں کوئی لفظوں کی بندلیاں نہیں سجا رہا وہی حال ہے ہمارا کسی بزرگ سے پوچھا بابا جی آپ کی کوئی کرامت ہے تو آپ نے فرمایا ہاں یہ کرامت ہے کیا فرمایا گناہ اتنے ہیں زمین نہیں کھاتی تو وہی انداز ہے ہمارا تو سارے سینئر بیٹھیں خدا رہا تبصروں سے پریز کریں خدا رہا تبصروں سے پریز کریں اپنے ایمان کی حفاظت کریں عقیدہ آل سنت کو پچانے کہ عقیدہ آل سنت ہے کیا کیا عقیدہ آل سنت ہے جو ہمارے اقابرین کے کیا عقیدے ہیں آج مرغوب نہ ہوں کسی بھی معاملے سے حق کو دیکھیں حق کو پہچانیں اور حق کی معیت کی دعا کریں اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ ہمیں عقی توفیق عطا فرمائے میں کسی کو ڈفینڈ نہیں کر رہا لیکن میرا جو دل کہہ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے آواز دے رہا ہوں کہ مجھے ایک آستانے پر کبلا حاضری ہوئی اور مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہیں ان پر نے ایک کتبہ لگا ہوا تھا سلسلہ نقشبندیہ کا وہت بڑا تاجدار ہیں وہ اور آل صدیق کے وہ ایک فرد میں سے ہیں اللہ اکبر آستانالیا گلہار شریف تو وہاں پر جب میں حاضر ہوا تو وہاں پر ایک کتبہ لکھا ہوا تھا جو آج بھی میری سمجھو کہ وہاں دربار پہ نہیں لگا میرے دل پہ لگ گیا انہوں نے ایک عالم ہے لیکن بہت گہری بات ہے یہ علماء سمجھتے ہیں لکھا ہوا تھا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پہ تبصرہ کرنا چھوڑ دو اب جب دیکھیں گے اب دیکھتے ہی رہ جائیں گے غور کرتے جائیں گے جس چیز کا علم نہیں آپ کو اس پر تبصرہ نہ کریں یہ تبصروں نے بیمار ہمیں کیا ہے یہ تبصروں کی بیماریاں ہیں اور تبصریں جو ہمارا حازمہ خراب کر رہے ہیں خدارہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں یہ ایک نبی پاک کے نوکر کا ختم ہے میں نوکر سمجھتا ہوں انہیں سرکار کی ختم نبوت کا سرکار کی نمو سے رسالت کا پھٹی پر بیٹھ کر وہ نوکر پڑھاتا رہا اور اس نوکر نے کوئی جائداد نہیں بنائی کوئی پلات نہیں بنایا کوئی آج تک مدرسہ بھی نہیں بنایا اور حالانکہ بیس سال یہاں پر انہیں خدمت کی تو دیانتداری سے بھی بندہ چلتا رہے تو مدرسہ بھی بن سکتا ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس مسجد اس ادارے سے وفا کا انداز کیا ہے کہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ کسی کالونی میں کسی ساتھی کے ساتھ گئے تو وہ پلات یا کوٹھی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا مولانا خاور کہ آپ نے بھی کوئی پلات یا کوٹھی یا کوئی اس طرح تو کہنے لگے علماء کے جنازے مسجدوں سے نکلتے ہیں علماء کے جنازے اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء کے لئے جائداد نہیں ہونی چاہئے یہ نہیں میں بیان کر رہا کہ جس کے عالم کے پاس گاڑی ہے یا جس عالم کی جائداد ہے کوئی وہ نہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ عالم دین کے اچھی پرسنیلٹی ہونی چاہئے عالم دین کے اچھی پرسنیلٹی دین کی پرسنیلٹی ہے آج آج کیونکہ میار بدل گیا ہے نا وہی بندہ سائیکل پہ آئے تقریر کرے کوئی اثر نہیں وہی بندہ لینڈ کروزر پہ آئے کہے گا بڑی تقریر ہوئی ہے بڑی بات ہے کیا بات ہے تو پرسنیلٹی کا لحاظ ضرور رکھنا ہے میں یہ سبق نہیں دے رہا کہ لیکن ایک وہ درویشانہ طبیعت کا مالک شخص جو سرکار کے دین پر نوکری کر گیا اور سرکار کے دین پر پہرہ دے گیا اور اپنا اپنا خاصہ ہوتا ہے تو لیکن کیا وہ جملے دیکھو کتنے صدق سے ادا کی گئے کہ مسجد سے جنازہ نکل جنازہ مسجد سے نکلا ہے اللہ اکبر تو اس درویش کے اس ختم شریف پر میں ہاتھ بند کے کہتا ہوں خدا رہا اپنے عقیدے کو پہچانو تبصروں سے پریز کرو علماء کی قدر کرو آج دیکھو میں قل پر بھی سن رہا تھا آج بھی سن رہا ہوں بڑی محبت کا اظہار ہے لیکن ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے جسے پجابی میں کہتے نا کہ زندیانو ڈانگا تے مریانو بانگا بھئی سنیوں میں عزت کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے طریف کے لیے بھی جانتا نہیں پڑتی ہے بھئی میں ایک حوالہ تو نہیں دینا چاہتا تھا لیکن ایک غیر مسلم ہے انگریش شخص ہے اس کا ایک میں جملہ پڑھ رہا تھا کہ ان کے ہاں جب بندہ مرتا ہے تو ان کے ایک رسم ہے جی تو وہ بندے کی ڈیڈ باڈی پر جب پڑی ہوتی ہے تو گمبلے پھول لے کے جاتے ہیں پھول لے کے جاتے ہیں تو اس نے ایک جملہ لکھا ایک میت پر اس پر وہ سرے پھول اور گلدستے پڑے تھے اس نے کہا کہ بڑی گہری بات کر گیا اس نے یہ جملہ کہا اس نے کہا کہ اگر مرنے سے پہلے یہ پھول دے دیے جاتے تو وہ یہ اطراز نہیں یہ علماء کی شان ہے اس سے علماء بڑھتے ہیں دین کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب کسی عالم کا پروٹوکول عزت اور اس انداز سے اس کا جانا یہ خدا کی طرف سے لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں بعد میں ہم پروفیسر صاحب کی قدر کریں گے تو زندگی میں یار ہاتھ چوم لو سابداد صاحب یہاں میں بیٹھے ہیں اللہ بعد میں جو ہم قل پر بہت کچھ کہیں گے تو زندگی میں ہم کیوں نہیں کرتے علماء آپ دیکھو نو آپ کے پاس ہے کیا کس نے پیرا دیا کس نے کچھ کیا آپ کے پاس آپ دیکھیں غور کریں آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ سنیوں کی صفو میں کون ہے دین پہ پیرا دینے والا کس نے پیرا دیا اور کتنے علماء ہیں یہ نہیں کہ وہ ایک دو ہیں بہت سارے ہیں لیکن کتنی قدر شخصیات ہیں لیکن اتنی بڑی سازش اتنی بڑی سازش کہ سارے کے سارے ایسے سازش میں بہر ہیں اور پتی کوئی نہیں دھیانی کوئی نہیں کس طرح ہو رہا ہے اپنے ایمان کی فکر کرو اپنے مرنے کی فکر کرو اپنے قبر کی فکر کرو اللہ اکبر اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھو اپنے بڑوں کا احترام کرنا سیکھو اور یہ میں غزارش کر رہا ہوں کہ بات جاؤ ان تبصروں سے اور بات جاؤ ایسے کاموں سے کیسے کیسے غستاخنیاں بے باقیاں اور کیسے کیسے جملے اللہ اکبر جللہ شان ہو وہ ایک طرف ہے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی ذیت گرامی علماء وجود ہیں اللہ اکبر میں جب سعب زیادہ صاحب مجھے نوازنے کے گجرات بھی تشریف لے گئے یا ابھی بھی تو مجھے سعب زیادہ صاحب نہیں مجھے فقیع عظم کا بتصور آتا ہے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی دستار اور پھر جب بیمار ہوئے اللہ اکبر تو گکھڑوی نے یہ تانہ دیا کہ ساری زندگی یہ ناتیں پڑھتا رہا ہے حضور کی طریفیں کرتا رہا ہے تو آج جیس پہ فالج ہو گیا ہے تو بلائیں اپنے نبی کو تو ابو نور علی رحمت سلطان الوائزین کو اس نے پیغام پیجا تو وہ رو پڑے جاکہ فقیع عظم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ خط آیا ہے پیغام آیا ہے تو آپ نے برملہ فرمایا یہ مجھے اس دن کجرات میں فرما رہے تھے برملہ فرمایا کہ اس بدبخت سے کہو کہ جس زبان سے میں حضور کی تعریف کرتا تھا وہ زبان محفوظ ہے وہ زبان محفوظ ہے جس میں حضور کی میں تعریف کرتا ہوں مجھے زبان پہ فالج نہیں ہوا لیکن پھر دیکھئے سرکار کی عطا کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رات کو دو بجے ہم نے دیکھا کہ جو کتنے مہینوں سے صاحب فراش ہیں چار پائی سے اٹھ نہیں سکتے اللہ اکبر خود واشرو میں نہیں جا سکتے رات دو بجے دو بجے خود نلکے پہ جا کے وضو کر رہے ہیں خود وضو کر رہے ہیں فقیع اعظم ہم تو ان کے ماننے والے یار لوگ ہیں خود وضو کر رہے ہیں فرماتے ہیں ہم گھر والے سلطان الوائزیر رحمت اللہ علیہ ہم حران ہو گئے کہ در گئے کہ کیا ہوا ہے وہ فرمایا پریشان نہ ہو سرکار نے آکے نماز دیا ہے اور اللہ اکبر جلہ شانہو سرکار نے اپنی شفقت سے ہاتھ پھیرا اللہ اکبر جو صاحبِ قصیدِ بردہ کے جسم پہ پھیرا تھا وہ فقیع اعظم رحمت اللہ تعالی کے جسم پہ بھی پھیرا بالکل ٹھیک تھاک ہو گئے اللہ اکبر اور در حاجی والا میں آپ کے محبین میں سے کوئی ایک فرد تھا اللہ اکبر جلہ شانہو تو سرکار فرما گئے بھی میں تجھے ٹھیک کر کے اب انہیں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں تو وہ بھی فوراں ٹھیک ہو گئی تو ان کو فرمایا بھی میں ادھر سے ان کو ٹھیک کر کے آ رہا ہوں اور صبح سلطان الوائزیر نے مسجد میں اعلان کیا یا منکرو دیکھو میرے جو نبی کی شان کے منکریں جو تانے دے رہے تھے آجو سارے مسجد میں دیکھو فقیع اعظم پہ سرکار نے کرم کر دیا تو لوگوں نے تو فقیع اعظم رحمت اللہ تعالی کو نہیں بخشا اور اعلیٰ حضرت کو نہیں بخشا بڑے بڑے علماء کو نہیں بخشا لوگ کہتے ہیں جی فلاں قیلا اور آئے فقاں قیلا اکیلے کی بات نہیں بات سچ کی ہونی چاہیے بات حق کی ہونی چاہیے کہ حق کیا ہے حق کدر ہے اللہ اکبر جلہ شان ہو تو اس لیے میں آپ کو اس موقع پر یہ چھوٹا سمجھ کے آپ قبول فرمالیں میں نصیت کر رہا ہوں کہ خدا رہا اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور عقید اہل سنت کو پہچانیں اور عقید اہل سنت کا تحفظ کریں بہت بڑی جلگار رافضیوں کی صورت میں مسلک اہل سنت پر آ رہی ہے مذہب اہل حق پر آ رہی ہے اسلام پر بہت بڑی جلگار روافض اور خوارج کی آ رہی ہے ان آئیڈیز میں جن میں تفسریں ہو رہے ہیں ان میں مرضی شامل ہیں ان میں یہودی شامل ہیں ان میں عیسائی شامل ہیں وہ آئیڈیز فیک آئیڈیز بنا کے پورے کا پورا اسلام کو لپیٹ رہے ہیں ان کا منشاہ یہ ہے کہ اس چادر کے زمان میں معصومیت کے ظلم میں یا اہل بیعت کی شان کے زمان میں صحابہ پر غستاخی کے دروازے کھولے جائیں اور صحابہ کے بارے دوان اللہ علیہ مجمعین میں بلخصوص خلف راشدین اور بلخصوص شیخین کے بارے میں زبان درازی کی جائے میں آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آج جو محبت اہل بیعت کی کے حوالے دے رہے ہیں جتنے آستانے ہیں جتنے علماء ہیں محبت اہل بیعت پر تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں دکانداری ہو رہے ہیں دکانداری چمکانا ہو رہے ہیں اہل بیعت کی نوکری کرنا ہو رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس بی بی نے غستاخہ ملونہ نے اس ٹی وی پر جناب صدیق اکبر کو ظالم کہا اور جناب صدیق اکبر کی عدالت پر اس نے حملہ کیا اور جناب صدیق اکبر کی غستاخی کی کیوں نے تم بولے اس وقت کدھر تھے تم آج آج جو ہر بندہ موقف دے رہا ہے ہر بندہ اپنی رائے دے رہا ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے اس وقت موقف کیوں نہیں دیا ہم انتشار نہیں چاہتے ہم افتراک نہیں چاہتے ہم محبت کے دائی ہیں اور آپ کو ہمارے سارے سلسلے کا پتہ ہے لیکن یہ سارے سلسلے نبی کی عزت پر ہیں حضور کی عزت سے مشروط ہیں اللہ اکبر وہ صوفی صوفی نہیں جس میں نبی پاک عزت کی غیرت نہیں سرکار کی صحابہ کی سرکار کی اہل بیعت کی حضور جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کی جس کے اندر غیرت نہیں مجدد الفسانی کو پڑھو آپ فرماتے ہیں ایک کروڑ مرتبہ درود پڑھے مجدد پاک کا فرمان ہے ایک کروڑ مرتبہ درود پڑھے اور اس کے دل میں نبی پاک کی غیرت نہیں فرما اس کا درود قبول نہیں اس حتبار سے میں صرف اس واقعے پر آپ کو میں نے یہی وسیعت کی ہے محبت کے ساتھ یہ نصیت بھی کی ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت شام ہو جائے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ مولانا خاور کا آج دسمہ ہوگا کن لوگ سوچ میں بھی نہیں تھا لیکن وہ جنا چلا گیا ہے جتنے علماء بیٹھے ہیں جتنے آپ سب بیٹھے ہو ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں لیکن اپنی قبر کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اپنی آخرت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ نبی پاک عزت پر پہرہ دیں اور حقی معیت اور حق کا ساتھ ہمیشہ کے لئے آپ دیں اور آپ کا حق کا ساتھ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ وحد کریم ہمیشہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں اور سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علی کی زیادہ گرامی آپ کے حوالہ سے واشاءاللہ آپ سب نے محبت کا اظہار فرمایا اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا محبت کا اظہار کیا جائے اتنا کم ہے لیکن اظہار کی مختلف صورتیں ہیں اب محبت کا اظہار ان کی ان کے مشن کو آگے چلانا ایک محبت کا اظہار ہے کہ ان کی اولاد کا خیار رکھنا یہ بھی محبت کا اظہار ہے صرف یہ نہیں کہ صدقے جاما صدقے جاما تنیڑے نا آمان یہ نہ کرے مجھے